عوامی تحریک کے کارکران کے حمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ گینگ آف فائیو اینڈ دیر تھرٹی کڈز یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں اور حضرت علامہ طاہر القادری صاحب بھی کل مغرب کی نماز کے بعد برائے راست ملتان کے جلسے سے میری تقریر کے بعد خطاب کریں گے اور میں دیانتداری سے اس نتیجے کے پہنچا ہوں کہ موجودہ حکومت کو چار ایشو کی بنیاد پر اتنی اکثریت دی گئی نمبر ون چائنہ کوریڈور کو سلو کرنا اس کا حال آپ نے ملتان میں دیکھ لیا ہے کہ چائنیز انجینئروں کو پولس مار رہی ہے کشمیر کے مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنا ہے وہ الحمدللہ کشمیریوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اور اب شہادہ کی ایک تاریخ لکھی ہے اور جو جو سلوک کیا جا رہا ہے انڈین انفلنس ایجنٹوں کے ساتھ حکومت کی جانب سے کہ ان کا ایک تاریخی اور اہم ترین جسوس بھی پکڑا جائے تو وزیر آزم کے موں سے کوئی بات نہیں نکلتی اور میں شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی وزیر آزم ہیں جنہوں نے اجمل کساب کا اڈریس انٹرنیشنل میڈیا کو دیا تھا میں بہت دکھ سے اس کا اظہار کرتا ہوں